بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں دوستو آپ سب خیجز سے ہوں گے تو دوستو آئے میں بات کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مشہور ٹک ٹک سٹر اور بہت ہی فیمس پاکستان سٹر اسامہ کے بارے میں اسامہ نے کیا واقعی اسامہ نے اسامہ کا مار مار کر کیا حال کیا اگر آپ یہ سب جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھے گا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اسامہ اور اریشے دونوں بہت اچھے پلئیر ہیں اور خوشو پاکستان میں بہت اچھی گیمز بھی کھیلتی ہیں اسامہ اور اریشے ایک دن کیفے گئے کھانا کھانے کے لیے تو زین نے اسامہ کو کہا کہ آپ نے اریشے کا کٹا کٹ بنانا ہے انہوں نے وہاں پر ایک کیمرہ بھی نصب کر دیا اور اسامہ کو بھی اپنے کونٹیکٹ میں لے لیا ویٹر کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لالیا جب اریشے نے آرڈر کیا تو جو ویٹر تھا وہ سیلڈ کی بزائے کھیرہ ٹماتر اور پیاس کو ویسے ہی لے آیا اور ساتھ میں چکن کو بھی ویسے ہی لے آیا اسامہ نے دیکھ کر کہا واہ کیا زبدر سیلڈ ہے اس پر وہ پورا کھیرہ اٹھا کر کھانے لگے اور اریشے نے انہیں ایک زوزار تھا تھپڑ مارا کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن انہیں اریشے کے موں میں بھی کھیرہ اس پر زین نے اسامہ کو کہا کہ اب جو چکن بڑا ہے اسے بھی اٹھا کر کھاؤ جب اسامہ چکن کو اٹھا کر کھانے لگے تو اریشے نے کھینچ کر دوڑ پھینکا اور کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا کوئی ایسے بھی کھاتا ہے اسامہ کی پیٹائی بھی لگائی اور ویٹر کو کہا کہ یہ سب اٹھا کر لے جاؤ اور میرے لیے ایک جوس لے کر آؤ اس پر اسامہ کو زین نے بتایا کہ ابھی جو ویٹر جوس لے کر آئے گا اس میں رڈ چلی ہے اور آپ نے پی کر اس کی بہت زیادہ تعریف کرنی ہے جب اریشے نے ایک سپ لیا تو اریشے کو بہت زیادہ مرچے لے گی اریشے کہنے کی کہ یہ کیسا جوس ہے اس پر اسامہ نے سٹرور نکال کر جب جوس پیا تو کہنے لگا واؤ زبادہ یہ تو بہت اچھا جوس ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ رڈ چلی کا جوس ہے اریشے خاموشی سے گھسے کے ساتھ کی طرف دیکھنے لگی اریشے نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ آپ اریشے کو سٹرور پکڑ کر پرپوس کرو اریشے نے اسٹرور پکڑا اور نیچے بیٹھ گیا اس پر اریشے کہنے لگے کیا کر رہے ہو سب لوگ دیکھ رہے ہیں پر اریشے نے کہا اریشے میری بات سنو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس پر اریشے سے کافی زیادہ مارا کہتی کیا کر رہے ہو میں تمہاری بہن ہوں اس پر کہنے لگے اریشے کہ میں بہنوں والے پیار کی ہی بات کر رہا ہوں اس وقت میرے پاس گولاب نہیں ہے اس لئے میں سٹرو پکڑ کر آپ کو پرپوس کر رہا ہوں عریشہ نے کافی دلس کی پیٹائی لگا کر اسامہ کو اس کی چیئر پر بڑھا دیا پھر زین کہنے لگا کہ آپ لاسٹ آسٹر یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے چیئر کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور چھم چھم کھیلنا ہے اس پر عریشہ بھی چیئر کے اوپر بیٹھے ہی تھے اور عریشہ نے اسے گصے کے ساتھ دیکھا تو اسامہ کہنے کی چلو عریشہ ہم دونوں بچے بنتے ہیں بچے بن کر چھم چھم کھیلتے ہیں اس پر عریشہ اٹھ کر گصے سے جانے لگی نے اسامہ سے کہا کہ اب آپ عریشہ کو بتا دو کہ یہ کٹا کٹر شو ہے جو زین نے کروایا ہے اور کیمرہ نصب کیا ہوا ہے اس پر عریشہ اٹھ کر جلدی سے عریشہ کو روگا عریشہ ایک منٹ میری باوت تو سنو تو عریشہ گصے سے کہنے کی اب کیا رہ گیا ہے اس پر عریشہ نے کہا میں واقعی تم سے پیار کرتا ہوں اور اس پر عریشہ نے مسکرا کر پھر اس کی پٹائی لگانے لگی تب اسامہ نے کہا وہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے یہ زین نے ہمارا کٹا کٹ بنایا ہے ابھی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب کچھ زین نے مجھ سے کروایا ہے میں نے کچھ سے کچھ بھی نہیں کیا اس پر عریشہ نے اسامہ کی بہت زیادہ پٹائی لگائی اتنی پٹائی لگائی کہ اسامہ جہاں وہ نیچے ہی گر گئے جی تو دوستو آپ کو میری آج کیجئے ویڈیو کیسی لگی زین کا مسکان اور اسامہ کا کٹا کٹ بنانا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا ازہار ضرور کیجئے گا جی جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک و شیئے بھی ضرور کیجئے گا اور جی جسے میں چینل سبسکرائب نہیں کیا میں چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو محصول ہو سکیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس